بہت زیادہ میرا جیڑ نے مجھے استعمال کیا اور ساتھ میں میرے میرے راہ دن راہ دن پیچھے سے کرتا تھا میں خود اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکتی سب سے بڑا جو اشیو ہے وہ ہے سیفٹی کا میں نہیں ہی سیفٹی میں چاہتی ہوں کہ میں سڑک پر چل سکوں ہر انسان ہیومن بیسک نید ہے کہ آپ نکل کے کھلی فضا میں واک کر سکیں تو یہاں جتنی لڑکیاں کھڑی میں آپ کے آفیس کی کینیوں گایز واکھن دی سٹریٹ مجھے گاڑی میں نہیں بیٹھنا مجھے سائکل چلانی ہے کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی ہے کوئی سہرت نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے ہی لاغ انڈیا ہی لاغ پاکستان ساری تو اور اگر کوئی اپنی افٹ کر رہے تو آپ کو سرحانہ چاہیے کیا پروپرٹیز ہونی چاہیے جی انڈین بوائز میں پیار ہونا چاہیے انڈیا میں تھوڑے کم پیار لوگ ہوتے لیکن پیار ہونا چاہیے جے ہن دوستو حال ہی پاکستان میں مہلاؤں کو لے کر ایک گمبر باپ سامنی آئی ہے مہلاؤں کو شوہر سسور جیٹ کے ساتھ لگاتار دشکرم اور اوٹ پیڑن کا ماملہ ہے ساتھ کہتے تھے میں تمہاری بچیوں کو مار دینا اس کو نہیں چھوڑے اب وہ مجھے بھی دمکی دیتے تھے اور ساتھ میں مارتے پیٹے میں نے اس کی بیوی کو بھی بتایا اپنے سسر کو سب کو میں بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں ہمارے بیٹوں کو آپس میں لڑانا دو سال سے تمہارا جیٹ تمہارا سال زیادتی کر رہے جب بھی کرتا تھا میرے دو ہمبل ہوئے اسی طرح میرے ہمبل زیادتی ہوئے تو آگر سے جب میں کہتی دی اور چھوڑی ساتھ لے کے آتے کوئی نہ کوئی چیز ساتھ لے کے آتے کہتے تمہیں میں اس کے ساتھ مار دوں گا یا تمہیں کسی کو بھی بتایا اپنے والد کو بتایا کسی کو بھی بتایا تو ہم اپنے میاں کو بتاتی دیو آگر سے مجھے مارنا بہت زیادتی ہمارتے تھے بہت ہی مارتے دو سال سے تم زیادتی کا نشانہ بنتی رہی ہو تم دو سال میں مسلسل اپنے شوہر کو اپنے سسران والوں کو بتاتی رہی ہو جی اگر موقع ملتا ہے انڈیا جانے کا تو کیا ایکسپلور کریں گی تاج مہل آگرا آگرا اور فورڈ آئیٹم ان کے ساریاں بڑی مشہور ہیں ان کے گھاگرے بڑے مشہور ہیں انڈیا جلری بڑی زیادہ جو ہے جلری بہت خوبصورت ہے مجھے ان کی جلری بہت پسند ہے میں پاکستان میں بھی ڈون ڈون کے نامہ اینار کلی بزار میں بہت کم شاپس جو انڈیا سے آتی ہیں وہ بیمراہن کا مسئلہ آگئے تھے تو وہ انہوں نے امپورٹ کر نہیں چھوڑ دی ہے مجھے بہت پیار ہے انڈیا جلری سے بہت بہت ہی در سوٹھا مارے اور سر میں بھی مارے اور پیٹ میں ٹنگیں مارے پیٹ میں ٹنگیں مارے پیٹ میں ٹنگیں مارے پیگننٹی وہ اوپر سے مجھے گالی دیتی تھی بہت گندی دیتی تھی تو میں نے کہا میں اپنے ابو کو بتا لیا آپ کو چھوڑنے نہیں مار دینا جب بھی یہ عمل دہرایا جاتا تھا تم تب ہی بتاتی تھی جی انہوں نے کچھ بھی نہیں وہ ڈوکٹر بھی کچھ بھی نہیں تھی کہتی تو کہتی کہ یہ ہم بلزایا ہو گیا ایسے وہ ایسے اوپر سے اور کوئی باتیں بتاتی تھی اور میرے جیڑ بھی ساتھ ہی جاتا رہا جب میرے ہم بلزایا ہوتی تھی تو میرے ساتھ جاتا رہا کیوں تمہارے شوہر کو ایسے اصولاً جانا چاہیے وہ بھی ساتھ جاتے تھے سب ہی ساتھ جاتے تھے کہ یہ کسی کو بتانا دے ہو اسپیٹل میں ڈاکٹر کو نہ بتا دے کہ اس بجے سے ہوا تمہارے شوہر کو یہ سب باتیں معلوم ہونے کے بابا چوت وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہا ہے آگے سے کہتی تھی آگے سے بوش دید مارتا تھا میرے بچیوں کو مارتے تھے میرے والد صاحب کو انہیں بہت زلیل کی تی بچی ہیں تمہارے میرے دو بیٹی ہیں تمہارے شوہر میں سے ہیں جی اگر تم یہ بات کسی کو بتانے کی کوشش کرتی ہو تو تمہاری بیٹی کو مارتے تھے آنجی میرے بیٹی ہو آگے سے اس کا اگلہ دو پا تھے کیوں میں تمہاری بچیوں کیوں ایک تین سال کی اور ایک ڈیر سال کی کیا کوئی ان میں غیارت ناملی کو چیز نہیں تھی کہ سارے گھر کے مردوں کو یہ بات معلوم ہونے کے باوچود وہ تمہیں جو اس دلدل میں پھینکا ہوا تھا آنجی آگے سے کہتے تھے اس کی بیوی آگے سے مجھے گالیاں دیتی تھی اس کی بیوی نہیں تھی تمہاری جیٹ کی کھانی نہیں تھی تمہاری آنجی اس کو بتاتی وہ اوپر سے مجھے گالیاں دیتی تھی بہت گندی دیتی تو میں نے کہا میں اپنے امی آبو کو بتا دینا کہنا کہ ہم کہہ رہے تھے سوشیل میڈیا کے ایک وائرل ویڈیو کے مطابق ایک محلہ آپ بیتی بتا رہی ہے اور یہ آپ بیتی سن کر کسی بھی منشق کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے محلہ بتاتی ہے کہ اس کا شہر خود اپنی بیوی کو بھائی کے ساتھ سمبند بنانے کے لیے مجبور کرتا ہے اور ایسا نہ کرنے پر مار پیٹ اور جان لینے کی بھی دھمکی دیتے ہیں آپ کو بتا دی کہ دو ہزار تیئیس کے سروے کے مطابق محلہوں کے لیے پاکستان دنیا کا چوتھا سب سے خطرناک دیش ہے پاکستان کی آبادی کے وائل دو سو انتیس میلین ہے اور دوشکرم اور اوتپیڑن کے ماملے سب سے زیادہ ہے پاکستان میں محلہیں مکھے روپ سے شادی کے لیے مجبور ہونے پر اور وردہ پروشوں کے بیوہا پرسطہ پر ہوتی ہے کاری اکتھل پر یون اوتپیڑن گھرے لو ہنسا اور سممان ہوتیوں کے کارن ہنسا کا سامنا کرتی ہے کاری اکتھل پر محلہوں کے اوتپیڑن سے سمماندیت ماملے پاکستان میں عام ہے اور اسلام آباد ستھیت گئر لابکاری سنگھٹھان ایلائنس اگنس سیکشوال ہاریسمنٹ کے انوصار نیجی اور ساروجینک دونک شیطر میں لگ بگ 93% پاکستانی کامکاجی محلہیں کسی نے کسی طرح کا سامنا کرنا سوکار کرتی ہے اینڈیا میں تھوڑے کم پیار لوگ ہوتے لیکن پیار ہونا چاہیے پیار ہونا چاہیے بس پیارا کی پروپرٹی بتائیں ہاں اور امیر بھی ہونا چاہیے صرف پیارا ہونے سے فرق نہیں پڑتا امیر بھی ہونا چاہیے امیر ہونا جی بہت زیادہ ضروری ہے ضروری ہے آپ کے سامنے ہی آج کل دیکھیں پیسے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اس لئے امیر ہونا بھی چاہیے پیسے کے بغیر محبت بھی نہیں چل رہی نہیں چلتی دیکھیں آپ کتنے دن دو دن پیار کریں گے تین دن پیار شہی تھا وہ ہاں جی وہ نشہ کرتا ہے فین کھاتے کوئی پروانی ہے اس کی بیوی اس کے بچوں پر کیا گزر رہی ہے کون کیا کر رہا ہے کوئی بتا نہیں ہے اس کو جب میں میں اپنے والا صاحب کو بتا دی میرے والا صاحب مجھے پیسے دے کے کہ نشہ اپنے والا صاحب کو بتا ہے میرے والا صاحب دیتے رہے کے بیٹا اپنے گھر بوشڑو میں اپنے والا صاحب کو تاپ دینی پتا کہ وہ آگے سے دمکی دے کہ ہم نے اب اسے بیٹی یہ کھانچ لے نہیں تمہیں مار دینا بہت زیادہ میں نے پانچ سال ہو گیا ظلم دیکھا تمہارے جیٹ یہ حرکت تمہاری گھر کی باقی کو خواتین تھی اس کے ساتھ بھی ہوتا تھا کہ صرف تمہارے ساتھ ہی تھا نہیں میرے ساتھ ہی بس کرتا تھا اس کی بیوی تو گھر میں زیادہ تر رہتی نہیں تھی وہ ان کے مئے بو ہے بنس پوڑے وہ ادھر زیادہ رہتی تو وہ اپنے شوہر کے پاس نہیں رہتی تھی وہ اپنے شوہر کے پاس نہیں رہتی تھی کھانا تو کھانا ہے نا تو ضرورت پڑے گی ساری چیزیں ہونی چاہیے مطلب ساری کولیٹیز ہونی چاہیے پھر بے شکا جائے ٹھیک ہے یہاں رہنا پسند کریں گی شادی کے بعد یا وہاں وہ پہلے بچارہ میرے لیے آیا ہے میں چلی زونی بات میں ہم کئی مستہ نہیں پہلے وہ یہاں آجا پھر ہم چلے جائیں گے کئی مستہ نہیں کیا ایکسپلور کریں گے انڈیا کے بارے میں کیا جانتی ہے پیچھے سے کرتا تھا تو میرا جاب بھی کرتا تھا پیچھے سے مجھے خون بہت زیادہ پڑتا بہت زیادہ مشتہ ظلم ہوں ہے پانت سال ظلم دیکھتی دی ماری شادی کو کتنا رسا ہوگی میری شادی کو پانت سال ہو گئے پانت سال ہو گئے تین سال تمہارے گھر کے حالات ٹھیک رہے ہیں دو سال دو سال حالات ٹھیک رہے ہیں تم صرف اپنے شہر تک کی تھی محدود ہاں جی کے بعد تمہارے شہر نے مطلب یہ ہر چیزیں پتا ہونے کے باوا چوت بھی کیوں نے ایک ایکشن لی وہ کہا تھا میں کیا کروں مجھے کیوں بتاتی میں تمہیں جب مجھے بتاؤ کہ میں تمہیں ماروں شہی تھا وہ ہاں جی وہ نشہ کرتا ہے فین کھاتے کوئی پروانی اس کی بیوی اس کے بچوں پر کیا گزر رہی ہے کون کیا کر رہے ہیں کوئی بتا نہیں اس کو جب میں میں اپنے والا صاحب کو بتا دی میرے والا صاحب مجھے پیسے دے کے کہ نشہ اپنے والا صاحب کو بتا دے میرے پیسے میرے والا صاحب دے لے کے بیٹا منے گھر بھوشڑو میں اپنے والا صاحب کو تاب دینی بتا کہ وہ آگے سے دمکے دے کہ ہم نے اپنے والا صاحب کو بتا دے تمہیں مار دینا بہت زیادہ میں نے پانچ سال ہو گیا ظلم دیکھا آپ مجھے ظلم نہیں دیکھا تمہارے جیٹ یہ حرکت تمہاری گھر کے باقی کوئی خواتین تھی اس کے ساتھ بھی ہوتا تھا کہ صرف تمہارے ساتھ ہی تھا نہیں میرے ساتھ ہی بیس کرتا تھا اس کی بیوی تو گھر میں زیادہ تر رہتی نہیں تھی وہاں جاتی تھی وہاں جاتی تھی وہاں میں آج تک جتنی بھی لڑکیوں سے ملی ہوں میرے حال سے نائنٹی پرسن آف دیم ان کی آنکھیں بہت خوبصورت ہی سب کی ہی اب وہ بیوٹی سٹرنٹس ہمارے پاکستان نے ایسے سٹ کرتی ہیں کہ رنگ گھو رہا ہو ہی تو لڑکی پی جو ہے وہ پیاری ہوگی لیکن میں اس بات کو نہیں مانتی اکثر آپ لوگوں کو دیکھیں پاکستانی لوگوں میں ہر عورت میں جب آپ غور کریں گے نا سپیشلی ساولا رنگ جو بدامی رنگ ہوتا ہے بہت کشش ہوتی ہوں نورتوں میں اور پاکستانی عورتیں اگر اپنے چینل پہ نئے تو کرپیاں لائک کومنٹ اور شیئر کیجئے پرفیکٹلی فٹ ہوئی بھی فگرز ملیں گی بظاہری وہ جو ایک ہمارا کلچر ہے نا کہ گھروں گھری